سمندر جتنا گہرا ہے اس سے کہیں زیادہ گہرے ہیں اس میں چھپے اس کے راز اور انسان ابھی تک اس کے صرف تین سے پانچ پرتیشت حصے کو ہی ایکسپلور کر پایا ہے یعنی کہ ابھی بھی اس کے اندر ایسی بہت سے چیزیں اور رہسے موجود ہیں جن کے بارے میں ہمیں نا کے برابر جانکاری ہے اس لیے تو سمیں سمیں پر سمندر کی گہرائیوں میں لگاتار ایسی قیعنوں کی چیزیں ملتی رہتی ہیں جنہیں دیکھ کر کافی آس چرے ہوتا ہے اور آج ہم آپ کو سمندر میں ملنے والی کچھ ایسی ہی رہسے موجود اور عجیب چیزوں کے بارے ہم بتائیں گے جنہیں دیکھنے کے بعد پوری دنیا دنگ رہ گئی اس لیے اس ویڈیو کو تھوڑا سا بھی مس مت کرنا Uncountable Wales اب آپ سوچیں گے اس لسٹ میں Wales کا کیا کام یہ تو سمندر میں دکھائی دینے والے کام مچھلی ہے لیکن تب کیا ہو اگر آپ کو سمندر کے کنارے یا ایک یا پھر دو نہیں بلکہ کئی سینکڑوں کے سنکھے میں Wales دکھائی دینے لگے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا نیوزیلینڈ کے گولڈن بے پر ایک صبح ہے لوگوں کی آنکھیں تب پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب انہیں وہاں پر کئی ساری ویلز سمندر کے کنارے پر پڑی دکھائی دینے لگی یہ ویلز کافی بھاری سنکھے میں کسی طرح سے سمندر کے کنارے پر آ پہنچی تھی جس کے بعد آدھے سے زیادہ شہر اپنے سبھی کام کاج کو چھوڑ کر ان ویلز کی جان بچانے میں جھٹ گیا وہاں پر موجود سبھی لوگ ان ویلز کو واپس سمندر میں پہنچانے کی جی توڑ کوشش کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے دراصل ویلز کبھی بھی سمندر کے کنارے پر نہیں آتی کیونکہ ان کا بھاری بھرکم شریر کم گہرائی والی جگہ پر تیر پانے میں اسمرت ہوتا ہے اور اگر غلطی سے بھی کبھی یہ سمندر کے کنارے پر آ پہنچے تو ان کے لیے واپس گہرے پانی میں جا پانا ناممکن ہو جاتا ہے نتیجہ جن ایسے میں ان کی موت ہو جانا تیہ ہے اور یہاں پر تو یہ ویلز کئی سیکڑوں کی سنکیہ میں نظر آ رہی ہیں اب آخر یہ یہاں پر پہنچی کیسے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں سٹرینج سی مونسٹر جولائی دو ہزار بیس کے دن کچھ لوگوں کو سمندر کی لہروں میں بہہ کر آیا پندرہ فٹ لمبا ایک رہ سمی سمدری مانو دکھائی دیا جسے دیکھ کر وہاں پر موجود سب لوگ آسچرے چکت رہ گئے کیونکہ آج سے پہلے کسی نے بھی ایسی کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا اس جیو کے کسی میمل کی طرح چار پیر بھی موجود ہیں جب اس پورے معاملے کی خبر وہاں کی آثارٹی تک پہنچی تو وہ تورنت حرکت میں آگئے اس اندیکھے جیو کی جانج پڑتال میں لگ گئے لیکن وہ بھی اس بات کا کچھ جواب نہیں ڈھونڈ پائے کہ آخر یہ جیو اصل میں ہے کیا یہ کوئی پانی کی مچھلی ہے یا آسمان میں اڑنے والا کوئی پنچی یا پھر یہ جیو دھرتی پر پایا جانے والا کوئی میمل ہے یہ ریس سے آج بھی انسل جہا ہی ہے ملینس آف ریڈ کریپس اب ذرا ایک نظر ڈالے اس نظارے پر دیکھیں کیسے پوری کی پوری زمین لال رنگ سے ڈھک چکی ہے اور اس زمین کو پوری طرح سے لال رنگ میں بدل دینے کے لئے ذمہ دار ہے یہ کریپس یہ ایک ایسا نظارہ ہے جسے آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا یہ بات ہے دو ہزار پندرہ کی جب کیلیفورنیا کے ایک بیچ پر لوگوں کو ایک صبح اچانک سے کئی لاکھوں کی سنکھیا میں کیکڑے نظر آنے لگتے ہیں جبکہ اس سے پہلے کبھی اس ایریا میں دور دور تک بھی کسی کیکڑے کو نہیں دیکھا گیا تھا جب یہ خبر پورے شہر میں پھیلنے لگی تو لوگ دور دور سے یہاں اس نظارے کو دیکھنے کے لئے آنے لگے اور لگاتار دو سے تین دنوں کے لئے اس بیچ کو اپنا گھر بنانے کے بعد یہ کیکڑے واپس سے سمندر کے اندر کہیں غائب ہو گئے حالانکہ لوگ تو قدرت کے اس خوبصورت نظارے کا لطف اٹھاتے ہو نظر آئے لیکن سائنٹسٹ کی مانے تو یہ ایک چند تاکوشہ ہے ان کا کہنا ہے کہ قدرت کی طرف سے یہ ایک طرح کی چیتاونی ہے ہم انسانوں کے لئے کیونکہ ایسا صرف تب ہی ہو سکتا ہے جب سمندر اور دھرتی کا تاپمان کافی تیزی سے بدل رہا ہو جو آگے چل کر وناش کی اور لے جائے گا ان نون کریچر اب ذرا ایک نظر ڈالیے اس ویڈیو پر اور ذرا بتائیے کہ آخر یہ چیز ہے کیا دیکھنے میں تو یہ کسی دوسرے دنیا کا پرانی لگتا ہے یہ ویڈیو ہے نیوزیلینڈ کے ایک شہر اوکلینڈ کی اس شہر میں تب تہلکہ مچ گیا جب وہاں کچھ لوگوں کو سمندر کے کنارے لہروں میں ٹیر کر آیا کہ جیپ سے کریچر دکھائی دینے لگا کچھ لوگ اسے پاورانک کتھاؤں میں بتائے جانے والی جل پر ہی سمجھنے لگے تو وہیں کچھ لوگ اسے باہری دنیا سے آیا کسی طرح کا ایلین کریچر بتانے لگے معاملہ جب زیادہ دول پکڑنے لگا تو نیوزیلینڈ کے مرین سائنٹسٹ نے اس رہسے کو سلجھانے کا فینسلہ کر لیا جس کے بعد پتا چلا کہ اصل میں یہ کوئی ایلین کریچر نہیں بلکہ سمندر میں پائی جانے والی خاص طرح ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر دکھائی دینے والی کچھ کچھ بالو جیسی سن رچنا ایک طرح کا سمدری جیو ہے جس کا نام ہے گوز نیک بار نیکلز سمندر کے یہ جیو کسی ہارڈ سر فیس پر چپک کر اسے اپنا گھر بنا لیتے ہیں جو بعد میں بڑھتے بڑھتے کئی سینکڑوں کی سنکھ میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کا یہ جھنڈ دیکھنے میں کسی دوسری دنیا سے آئے کسی جیو کی طرح ہی دکھائی دینے لگتا ہے جینٹ سنو بال سائیبیریہ درتی کا وہ حصہ جو جانا جاتا ہے یہاں پر سارا سال پڑھنے والی کڑاکے کی ٹھنڈ کے لیے اب ظاہر سے بات ہے کہ برف سے کھیلنے اور سنو مین بننے کے شوقین لوگوں کے لیے یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک دن ایک ایسا نظارہ بھی دیکھنے کو ملا جس سے سب کے ہوش پڑ گئے کیونکہ یہاں پر ایک سمندر کے کنارے بہت ساری سنو بالز دکھائی دینے لگی جن میں سے کچھ کے تو آکار ایک گولف بال کے جتنی چھوٹی تھی وہیں دوسری طرف کچھ کا آکار تین فٹ سے بھی زیادہ بڑا تھا ایرانے کی بات تھی کہ یہ سبھی بالز ایک دم ویسے ہی گولاکار تھی جیسے مانو انہیں کسی انسان کے دوارہ ہاتھوں سے بنایا گیا ہو اور اس سے پہلے یہاں کے لوکل لوگوں نے اس بیچ پر ایسا کوئی نظارہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا اب اتنی بڑی سنکھیہ میں ایک دم گولاکار سنو بالز یہاں آخر آئی کہاں سے یہ سب کے لیے ایک بڑا پریشن تھا بس اسی وجہ سے لوگ اسے میجک بالز کے نام سے پکوارنے لگے ویسے کہ آپ کو برف کے گولے بنا کر کھیلنا پسند ہے مجھے کومنٹ میں بتانا جین ٹائی بال زیرا سوچو کہ آپ ایک سمندر کے کنارے پر ٹہل رہے ہیں اور اچانک سے آپ کو ایک بڑی سی آنکھ گھورتی ہوئے نظر آئے تو کیا حال ہوگا آپ کا کچھ ایسا ہی وہاں فلوریڈا میں رہنے والے اس انسان کے ساتھ بھی جب یہ ایک سمندر کے کنارے پر گھوم رہا تھا تو اسے وہاں پر ریت میں ایک کافی بڑے جانور کی آنکھ دکھائی دینے لگی یہ آنکھ آکار میں بہت بڑی تھی جس کے بعد جب سائنٹسٹ اس آنکھ کی جانچ کرنے لگے تو وہ بھی اسے دیکھ کر یہ بتا پانے میں ناکام رہے کہ آخری آنکھ ہے کس جیو کی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھی آج سے پہلے کبھی اتنی بڑی آنکھ کو نہیں دیکھا تھا اس آنکھ کے آکار کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کسی بھی جیو کی رہی ہوگی وہ بھی آکار میں کافی وشال رہا ہوگا اور اس آنکھ کو اس کی کھوپڑی سے الگ کرنے والا جیو تو اس سے بھی کافی بڑا رہا ہوگا اب ذرا نظر ڈالتے ہیں اس جیو پر کیا آپ نے کبھی ایسے جیو کو دیکھا ہے کہ نہیں اصل میں یہ کسی باہری دنیا کا جیو نہیں بلکہ ایک طرح کی جیلی فش ہے جسے بلو اور وینڈ سیلر کے نام سے جانا جاتا ہے جو سمندر میں چلنے والی ہوا کے مادھیم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرائول کرتی ہے ایسے میں کئی بار سمندر کی لہریں اور ہوا اسے سمندر کے کنارے پر لے جاتی ہیں اور کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس ویڈیو میں بھی جہاں پر کئی لاکھوں کی سنکھیا میں یہ جیلی فش سمندر کے تٹ پر آ پہنچی ہے عام طور پر ایسا کوئی نظارہ کسی کو دیکھنے کو ملے تو اس کے چانسز لگ بگ نا کے برابر ہی ہوتے ہیں تو درہا سوچو کہ کتنے لکھی ہو آپ جو گھر بیٹے اس نظارے کا آنند لے پا رہے ہو ویل پیوک ویل پیوک یا پھر کہیں ویل مچھلی کی الٹی یہ ایک ایسی چیز ہے جسا ہے شاید آپ کبھی دیکھنا چاہیں گے لیکن میرا یقین ماننا اگر آپ کو یہ کہیں مل جائے تو یہ آپ کے قسمت بدل سکتی ہے کیونکہ آپ کو شاید اس بات کی کوئی جانکاری نہ ہو کہ ویل مچھلی کی الٹی کی قیمت کئی کروڑوں روپے میں ہوتی ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ ویل مچھلی کی وومٹ میں ایک خاص طرح کا انگریڈینٹ پائے جاتا ہے جس کا استعمال پرفیوم بنانے کے لیے کمپنی اس کی مہک کو بڑھانے کے لیے کیا کرتی ہے اور اس کے پریوک سے تیار کیا گیا وہ پرفیوم بکتا ہی نہیں بلکہ کافی مہنگے داموں میں بکتا ہے کچھ ایسے ہی قسمت کی دھنی تھی یہ عورت بھی ایک دن یہ اپنے کتے کے ساتھ ایک بیچ پر گھوم رہی تھی اس کتے نے وہاں زمین میں گڑھا کر دیا اور ویل کی وومٹ کو ڈھونڈ نکالا جس نے رات و رات اس عورت کو امیر بنا ڈالا تو اگلی بار جب کبھی بھی آپ کسی بیچ پر گھومنے جاؤ تو آس پاس کی چیزوں پر اپنی نظر ضرور بنائے رکھنا کیا پتا آپ کی قسمت بھی چمک جائے ملسٹری سی مانسٹر دوہزار سترہ میں انڈونیشیا میں تب سنزنی مچ گئی جب وہاں پر ایک کافی وشال کا اسی مانسٹر کو دیکھے جانے کی بات ہونے لگی کچھ لوگوں نے تو اس کی ویڈیوز کو بھی کافی تیزی سے انٹرنیٹ پر پھیلانا شروع کر دیا اس ویڈیو میں دکھائی دینے والا یہ جیو آکار میں پچاس فٹ سے بھی زیادہ بڑا تھا جس کے اس بھاری بھرکم شریر کو آپ بھی صاف صاف اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو جب ریسرچرز کی ایک ٹیم نے اس جیو کے اوپر پرکشن کیے تو وہ یہ بتا پانے میں پوری طرح اسمرت رہے کہ آخر یہ شریر ہے کس جیو کا اور اس کا مکہ کارن یہ تھا کہ کافی لمبے سمیں سے پانی میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس جیو کے شریر کے سبھی انگ گلنے شروع ہو چکے تھے جس کی وجہ سے اس جیو کے بارے میں کسی بھی جانکاری کا پتہ لگا پانا ان کے لیے ایک پہیلی بن چکا تھا ایسے میں لوگوں نے اس کو لے کر کئی اٹکلیں لگانی شروع کر دی کچھ تو اس جیو کو کئی لاکھوں سال پہلے ولپ تو ہو چکے میگلڈون بتانے لگے تو کچھ کہنے لگے کہ یہ اندیکھا رہزے میں سی مانسٹر ہے جس سمندر کی گہرائی میں رہا کرتا ہے اور مرنے کے بعد سمندر کی لہروں میں بہتے ہوئے یہاں کنارے تک آ پہنچا ہے لیکن حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ویسے آپ کا کیا ماننا اس سی مانسٹر کے بارے میں مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا بات ہے دوہزار اٹھارہ کی جب سائیبیریہ میں رہنے والا ایک فشیرمین سمندر کے کنارے سے ہو کر گزر رہا تھا تو اچانک سے اس کی نظر دور پڑے ایک بیگ پر پڑتی ہے جو سمندر کی لہروں کے ساتھ بہ کر کنارے تک آ پہنچا وہ فشیرمین اس بیگ کو کھولنے کا فیصلہ لیتا ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے اندر آخر ہے کیا اور جیسے ہی اس نے اس بیگ کو کھولا تو اس کے ہوش اڑے کے اڑے رہ گئے کیونکہ اس بیگ کے اندر کئی سارے ہاتھ موجود ہیں جس کے خبر اس نے ترنت پولیس کو دی لیکن پولیس بھی اس مسٹری کو سلجھا پانے میں ناکام ہی رہی اور انہیں پتا نہیں چلا کہ اس بیگ میں یہ چیز آئی کہاں سے دوستوں آپ کا کیا ماننا ہے سمندر کی نارے ملنے والے ان اندھے کی چیزوں کے بارے میں مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہوتے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا مد بھولنا میں جلد ہی ملتا ہوں آپ سے ایسی ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بنے رہی ہے یونیورس ایڈونچر کی فیملی کا حصہ موسیقی